جی ہاں صوبہ سن میں ہسپتالوں اور سڑکوں کے بعد پچھلے دس سالوں میں ایجوکیشن کے نام پر اربو روپے کے جو فنڈز ہیں ان میں خرد برد کی گئی ہے ہیرا پھیری کی گئی ہے رانہ صاحب سے جانتے ہیں رانہ صاحب یہ صوبہ جو ہے ویسے تو بلاول صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں اگر موقع ملا تو موقع ملتے ہی وہ حکومت کو گرا دیں گے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سب موجودہ حکومت جو ہے یہ جادو کی سپورٹ سے چل رہی ہے اگر ہم صوبہ سن کے صرف بات کرتے ہیں چلے وہ صوبہ تو ان کے پاس ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں تعلیم کو دیکھ لیں صحت کو دیکھ لیں پینے کا صاف پانی دیکھ لیں خوراک دیکھ لیں کیا وہاں پہ کوئی جادو کوئی ٹونا کوئی تاویز سن کے اندر کام نہیں کر سکتا وہ لوگ بھی تو کوئی جادو چلا سکتے ہیں لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں لوگوں کا پیسہ ڈکار جاتے ہیں کھا جاتے ہیں کیا کہیں دیکھیں صوبہ سندھ ایک وہ صوبہ ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ فنڈ ملنے کے باوجود باقی صوبوں کی نسبت وہاں پر نہ صحت کی سہولیات ہیں نہ وہاں پر ایڈوکیشن کی سہولیات ہیں نہ وہاں پر سرکیں ٹھیک بنی ہوئی ہیں نہ وہاں پر کوئی اور معاملات ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں کے بہت سے لوگ جو ہیں اس سے فیضیاب ہو گئے ہیں وہ فنڈ جو وزراء کو ملتے تھے وہ فنڈ جو ترکیاتی کاموں پر لگتے تھے اس سے وہ فیضیاب ضرور ہو گئے ہیں اب چونکہ بلاول بٹو صاحب نے بھی کہا بلکل یہ ان کا سیاسی رائٹر لیکن آج ہم اپنی سکرین پر بھی ایک چیزیں دکھاتے ہیں لگتے ہیں کہ پچھلے دس سال میں صوبہ سندھ کے اندر کیا ہوا حاصل کر ایڈوکیشن کے معاملے میں ہیلتھ کے معاملے میں ہم آپ کو بتا ہے ایڈوکیشن کے معاملے میں کیا ہوتا ہے دوزار آٹھ اور نو میں کل ایک سو آٹھ سکیمیں متعارف کرائی گئیں جس کی معاملے میں چار ارب ستر کروڑ پر مختصہ کیے یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے ان کی اپنی رپورٹ ہے یہ کہ پانچ ارب اناسی کروڑ پر جاری ہوئے پانچ ارب چھوٹر کروڑ پر کی رقم خرچ کی گئی باقی رقم نہیں خرچ کی گئی لیکن جہاں پر یہ پانچ ارب چوٹر کروڑ کی رقم خرچ کی گئی وہاں پر جن سکیموں کو دیا گیا ان میں سے آدھی زیادہ سکیمیں صرف کاغذوں میں ہیں باقی ہے ہی نہیں دوزار نو اور دس میں کل تراسی سکیمیں متعارف کرائی گی جس کی معاملے تقریب پانچ ارب چنوے کروڑ پر مختصہ کیے گئے پانچ ارب چھوٹر کروڑ خرچ میں جاری کیے گئے اور چار ارب آٹھ کروڑ پر کی رقم خرچ ہوئی اچھا جہاں پر یہ رقم خرچ بھی وہاں پر بھی یہی حساب آیا کہ سکیمیں بن گئی رقم خرچ ہو گئی لیکن اس کا ریزلٹ سامنے نہیں آسکا چلے کاغذات میں ریکارڈ تو ہے کاغذات میں بالکل آیا یعنی جتنے کی ایک اس سے دو ارب پر زیادہ جاری کر دیا گیا اور نو ارب چھپیس کروڑ پر ایک رقم خرچ کی گئی لیکن وہ رقم کہاں نظر آ رہی ہے اگر ہم سکرین پر یہ وہ تمام تر فنڈس ہیں رکوم ہیں جو کہ رانہ صاحب صرف ایک صوبہ سندھ کے بتا رہے ہیں اور یہ صوبہ سندھ رانہ صاحب یہ وہ صوبہ ہے جس میں بیزابکیاں تو ہوتی ہیں ہوتی ہیں فنڈس میں ہرد برد ہی ہوتی ہے ہیرا پھر بھی کی جاتی ہے لیکن صوبہ سندھ میں اگر انتظامی امور کو ہم دیکھیں اس طرح سے فنڈس میں ہرد برد کو دیکھیں بیزابکیوں کو دیکھیں تو وہ اپنے اروج پر ہے بلکلیزہ دوزہ چودہ پندرہ میں بھی یہی ہوگا ہے تین سو اناسی سکیمیں ہوئی ہیں کیا وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ کے علم میں نہیں ہے کہ ان کے جو نیچے کام کرنے والے جو انتظامی امور چلانے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کا پیسہ ڈکار رہے ہیں ہڑپ کرنے ہیں یہ کاغذوں میں تو لکھ دیا جاتا ہے مینشن کر دیا جاتا ہے کہ اتنے عرب لگا دیئے گا ہے لیکن دیکھنے میں تو کوئی بھی ہمیں منصوبہ نظر نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بتاتا چلوں ہی ہسپتالوں کی صورتحال دیکھیں پیشلے دنوں کو کتوں کے کاٹنے کی ویکسن نہیں تھی لوگ کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے مر رہے تھے وہاں پہ جہاں پہ صحافی قتل ہو جاتا اس کا ریکارڈ نہیں ملتا ایک دن پہلے دو دن پہلے جو صحافی ہمارا ایک شہید وہاں پہ جس ملک کے جس صوبے کے اندر پولیس وزیر علیہ کلیس چلتا ہے اس پہ توجہ دی جاتی ہے جس صوبے کے اندر اگر بارش ہو جائے تو کئی شہروں میں کئی کے روز تک پانی نہیں نکلتا تو اس جگہ پر یہ خرچ ہونے والی رکوم کہاں گئی اب اس پہ جن لوگوں نے یہ رپورٹ تیار کی یہ حکومتی لوگ ہیں اب اس رپورٹ کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتا چلو چاہے نیب اڈینس پہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس کو سائٹ پہ کر کے بے شک اس سے رلیف ان لوگوں کو مر رہا ہے جو لوگ لوٹے رہے جنہوں نے بہت زیادہ لوٹا تھا رلیف وہ لینے کی کوشش کہا رہا اور دشمنیاں سارا بغتنا پچارا نیب کے لوگوں کو بڑھ رہا ہے اب اس پہ بھی انویسٹیکیشن شروع ہو گئی ہے جب اس پہ انویسٹیکیشن شروع ہو گئی کہ اتنا رقم خرچ ہوئی اتنے روپورٹ پہ خرچ ہوئے سرکاری سکولوں پر سکاری سکیمیں بنی ایڈیوکیشن پہ پیسے لگے تو وہاں پر اتنے سکول کیوں نہیں ہوئے جہاں پہ پیسے خرچ ہوئے وہ کہاں گئے تو پتا چلا کہ سکول ہے لیکن وہ بینسو کے بارے بن چکے ہیں بینسو کے بارے بن چکے ہیں کئی سکولوں کے اندر بقیدہ گدام بنے ہوئے ہیں جہاں پر بڑے بڑے تگرے لوگوں نے ان کمروں میں طلبہ کو بٹھانے کی بجائے اپنے گدام بنا رکھی ہیں کئی سکولوں کے اندر بینسوں کے بارے ہیں تو کئی سکول ایسے ہیں جہاں پر دافتیں ہو رہی جاتی ہیں سرکاری سکولوں کے زمینوں پر کب سے ہیں یہ بقیدہ ایک رپورٹ بن چکی ہے اور یہ بھی رپورٹ سامنے آئیں آئندہ چند روز میں آجے جس پر یہ کام ہو رہا ہے کہ آہرکار یہ فنڈز کہاں گئے جن ٹھیکے داروں کو یہ فنڈ ملیں ان کے سیاستدانوں سے کیا تلقاتے ہیں سابقہ حکومت میں کیا تلقاتے ہیں کون سیاستدان کس کس کو نواز لاتا پھر وہ ٹھیکے دار کس کس سیاسی جماعت پر کتنا کتنا پیسہ خرچ کرتے تھے اور اس میں کون کون جو ہے لوزتہ بہت سے بیروکیٹس کے نام آ رہے ہیں سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں سابقہ مجودہ حکمدانوں کے نام آ رہے ہیں اور بہتی گھنڈا بہتی گھنڈا یہ لیسٹ یہ طویل کافی لمبی ہے یہ ہمارے پاس ٹائم درہ ہے